نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی جاتی عمرہ میں سیاسی اور انتظامی سرگرمیہ جاری پاکی شرائے کے مطابق نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا صوبے کو سنبھالنے سے پہلے مختلف محکموں سے بریفنگ لینے کا فیصلہ مریم نواز نے دس سرکاری محکموں کے سیکیٹ فریز کو بریفنگ کے لیے اپنی رہائشکہ پر طلب کر لیا ہے تمام محکموں کے سیکیٹ فریز مریم نواز کو اپنے اپنے محکموں کی مجموعی کارکردگی اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کریں گے اسی پر بات کرتے ہیں ندیم چہدری ہمارے نوائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم بتائیے گا کون کون سے محکموں کے سیکیٹ فریز کو طلب کیا گیا ہے جس کو نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے جاتی عمرہ میں اپنی سیاسی اور انتظامی جو سیاسی سرگرمیہ ہیں ان کا بقاعدہ تو اسے اغراد کر دیا ہے گزشتہ روز چیز سیکیٹ پنجاب نے ان سے تفصیلی ملاقات کی تھی ظاہر اختر زمان نے اور آج چوبیس گھنٹوں سے بھی کم وقت میں آج وہ دوبارہ وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تقیباً آٹھ سے دس محکمے ہیں ان کے جو سیکیٹی حضرات ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور ون بائی ون ان کو تفصیلی بریفنگ دینے کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے ہماری اب تک کی پارٹی درائی کے اطلاع کے مطابق محکمہ صحت کے جو سیکیٹی ہیں علی جان سب سے پہلے وہ پہنچے تھے اور انہوں نے تقیباً دیر سے دو گھنٹے ساتھ مریانواز کو پنجاب کے تمام اسکتالوں میں اب تک دی جانے والی جو بھی وہاں پر سہودیات ہیں اس کے حوالے سے مریانواز کو تفصیلی بریفنگ ہے وہ دی تھی پارٹی درائی کے یہ کہنا ہے کہ جو دیگر محکموں کے سیکیٹیز آ رہے ہیں آئندہ تین دو تک ہی مسلسل جہاں پر آتے جائیں گے یہ جو تمام سیکیٹیز ہیں یہ اپنے اپنے محکموں کی جو مجموع کارکتگی اور موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے مریانواز کو تفصیلی بریفنگ دیں گے اس کے ساتھ جو مختلی محکموں میں جو جاری ترکیاتی کام ہے اس کے حوالے سے بھی مریانواز کو بریفنگ دی جائے گی اس کے ساتھ پارٹی درائی کے یہ کہنا ہے کہ جو مجب جزہ منصوبے ہیں مختلی محکموں کے پورے پنجاب میں عوام کی فلاو پہکود کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی مریانواز کو بریفنگ دی جائے گی اس کے ساتھ آج ہی جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور وہ بھی جاتی عمرہ رائیویل پہنچے ہیں اور انہوں نے مریانواز کو صوبے کی جو امن و امان کی صورتحال کے ساتھ مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے مریانواز کو تفصیلی بریفنگ دی ہے تو یہ جو صورتحال گزشتہ روز شروع ہی تھی جب چیز سیکٹی پنجاب یہاں پر پہنچے تھے اور آج دوبارہ پہنچے ہیں اور جو مختلف سیکٹیز ہیں وہ مریانواز کو بریفنگ دے رہے ہیں یہ پارٹی درائے کے کہنا ہے کہ ہر روز دس سے بارہ محکموں کے سیکٹیز کو بلائے جائے گا اور آئندہ تین روز تک یہ سلطہ جاری رہے گا پنجاب کے مجموع طور کے اوپر 48 محکمیں ایسے ہیں جن کے جو سیکٹی حضرات ہیں وہ مریانواز کو یہاں پر آگ کر بریفنگ دیں گے ندیم چوہدری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ